بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ this is کیسر باری فرم باری لو اسوسییٹس پچھلی دو تین ویڈیوز میں نے کی تھی چینجز ٹو لیگل مایگریشن رولز جو ہے سو اس میں پہلی ویڈیو جو تھی وہ میں نے جو کیر ہوم کے ویزاز ہیں اس کے اوپر کی تھی کہ جی کہ اس میں کیا چینجز آ رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹ پہ بھی بات ہو چکی اور پھر اس کے بعد ہم نے سکلڈ ورکر ویزا کے اوپر بھی جو ہے میں نے آپ کو ساری انفرمیشن جو ہے وہ دے چکا ہوں جی اور جو آج کی ویڈیو ہے وہ ہے جی سپاؤز ویزا کے اوپر جو ہے سپاؤز ویزا کیا ہے جی جب آپ اپنے پارٹنر کا ویزا پلائے کرتے ہیں شادی کا ویزا جس کو کہا جاتا ہے منگیتر کا ویزا جس کو کہا جاتا ہے یہ دونوں تینوں کنڈیشن جو ہیں یہ اس میں شامل ہے چاہے آپ فیانسے ویزا کہہ لیجیے اس کو جس میں آپ اپنے فیانسے کو یوکے میں بلوانے کے بعد آپ کو میریج کو ریجسٹر کرتے ہیں تب بھی یہ والا جو نئی آج کی جو ویڈیو ہے جو نئے لو بھی ہم بات کریں گے وہ ہے اس میں شامل یہاں آپ اپنے شادی کا ویزا کی اپلیکیشن فائل کرتے ہیں سپاؤز ویزا جس کو کہا جاتا ہے اس میں وہ بھی ہے پارٹنر کا ویزا اگر آپ کہیں وہ بھی ہے جی اور اندمریج پارٹنر ویزا کہیں تب بھی یہی ہے جی سو اس کا کرنٹ تھریش اولڈ جو ہے وہ ہے جی 18,600 جو ہے اگر آپ کی انکم جو ہے وہ 18,600 جو ہے if your earning is a 18,600 then you can apply it for your spouse پارٹنر ویزا فیانسے ویزا لیکن جو اس میں جو چینجز آ رہی ہیں آج اس کے اوپر ہم بات کر رہی ہیں جی 4th December 2023 کو جو home secretary صاحب نے Mr James جو ہے انہوں نے annonsments کی تھی 5 چینجز جو تھی اس میں ایک چینج جو ہے وہ کے spouse ویزا کے حوالے سے ہے اور انیشل سٹیج کے اوپر اس کا کہا گیا تھا کہ ہم سپاؤز ویزے کو جو اٹھارہ ہزار چھہ سو ایٹین تھالن سکس انڈرٹ ہے اس کو انہوں نے انکریز کر کے جو تھا تھرٹی ایٹ تھالن جو تھا وہ انانسمنٹ کی گئی لیکن اس میں بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا سو جس کی وجہ سے انہوں نے جو تھا پلان کو واپس لیا لیکن ابھی بھی اس میں کلائرٹی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا سو فیلحال کیا ہے آج ہے جی فیفتہ فیب اور یہ جو اس کی یہ جو نیو لاؤ چلے گا اگر آپ سپاؤز کا ویزا پارٹنر کا ویزا اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں یا بھی تک آپ نے نہیں کیا تو آپ کے اوپر قانون جو ہے وہ ایٹین تھالن سکس انڈرٹ کا ہی اپلیکیبل ہوگا وہی لاغو ہوگا لیکن اگر آپ اپنی اپلیکیشن فائل کریں گے جی جو اپریل کے بعد ہے یہ جو کمیگ اپریل آرہ جی مارچ کے بعد کی میں اپریل کی بات کر رہا ہوں سو فار انہوں نے جو ڈیٹ ایک اناؤنس کی گئی ہے وہ ہے جی الیونتھ اپریل کی ڈیٹ ہے جس میں چینجز کی بالکل کوئی امید نہیں ہے سو ایک تو پہلی چینجز میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ کل ٹومارو مارننگ سکس آف فیب سے جو ہے جو آئی ایچ ایس کے چارجز ہیں ایمیگریشن ہیلک سرچارج جو ہے وہ بڑھ کے ون زیرو تھرٹی فائیو ہو رہے ہیں جی اور سیکنڈ یہ ہے کہ جو ایمیگریشن کی فیس ہیں اس میں جتنا پہلے اضافہ ہونا تھا ہو چکی ہے فیلحال ایمیگریشن کی فیس میں اضافہ نہیں ہے انکریز نہیں کی گئی آن لی جو آئی ایچ ایس کی چارجز ہیں ایمیگریشن ہیلک سرچارج جس کو سادہ زبان میں این ایچ ایس کہا جاتا ہے اس کی فیسیں جو ہے وہ تمہاروں مارننگ سے بڑھ دیں ہیں لیکن اگر آپ اپنا سپاؤز کا ویزا جو ہے وہ اپلائے کریں گے 11 اپریل کے بعد جو ہے سو دن جو ہے آپ کی جو تھریش ہولڈ ہے فائنانس کا آپ کی انکم کا وہ آپ نے جو شو کرنا ہوگا وہ ہے دیرسہ 29,000 پاؤنڈ جو ہے وہ آپ نے شو کرنا ہوگا سو انٹیل 10 اپریل 2024 جو ہے دیرسہ 18,600 لیکن 11 اپریل کے بعد جو ہے وہ 29,000 پاؤنڈ کا جو تھا وہ آپ کو تھریش ہولڈ دکھائیں گے تو دن جو ہے آپ اپنے سپاؤز کا پارٹنر کا آنمیریج پارٹنر کا یا فیانسے کا ویزا جو ہے وہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں اچھا اب اس میں جو مین چیز جو آپ کو جو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گی وہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ یہ جو 18,600 کے اوپر آج اگر آپ کی وائف یا ہسمن یا کوئی بھی بندہ آتا ہے سو ان کی ایکسٹینشن جو ہے فیلحال جو ہوم آفیس کی انانسمنٹس ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ کی جو ایکسٹینشن ہے وہ 18,600 کے مطابق ہوگی لیکن یہ جو 11 اپریل والا جو انانسمنٹس ہیں اس میں انہوں نے بڑا کلیر لی جو ہے کہا گیا ہے ہوم آفیس کی جانب سے انہوں نے کہا ہے جی کہ سپاؤز پارٹنر ویزا منیم انکم will be first increase to 29,000 on 11th April 2024 to around 34,500 at an unspecified time later in the 2024 کہ جی کہ اس کی جو آگے کی جو اس کے بعد فیسیں بڑھیں گی فیلحال انہوں نے 29,000 جو ہے 11 اپریل کے بعد جو ہے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ break نہیں لگا رہے ہیں وہ یہاں پہ اس کو stop نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کسی بھی time کے اوپر جو ہے unspecified time کا word انہوں نے بولا ہے کہ جی کہ ہم later this year جو ہے 2024 میں جو ہے وہ ہم announce کریں گے that will be 34,500 ہوگی 34,500 جو ہے وہ ہوگی تب اس کے بعد اور اس کے بعد جو ہے finally کا انہوں نے word use کیا and finally to around 38,700 جو ہے by early 2025 so that's mean by early 2025 جو ہے اس وقت جو finance کا جو financial threshold ہوگا spouse کا, fiance کا, unmarried partner کا, partner visa کا that will be 38,700 جو ہے وہ ہوگا لیکن ابھی تک اگر آپ نے spouse visa apply نہیں کیا تو as soon as possible جو آپ اس کو کیجئے otherwise جو ہے وہ threshold جو ہے اس کا بڑے گا اچھا اس میں دو تین چیزیں جو میں آپ کو اور اسی سے related بتاتا جاؤں obviously آپ کے جو پاکی rules ہیں اس میں کوئی changes نہیں ہیں آپ کو جو life وہ جو A1 English کا language certificate ہے وہ آپ نے pass کرنا لازمی ہے آپ کے لیے اگر آپ کسی third word country سے application file کرنے ہیں جیسے انڈیا ہے پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے نیپال ہے یا ایسے countries ہیں so then obviously آپ کو جو ہے وہ tb test جو ہے certificate جو ہے tb کا وہ لگانا must ہے so from your side وہاں پہ جو ہے outsider country کے حوالے سے ان کا A1 English کا certificate آگیا جی second آپ کا جو tb test آگیا لیکن اگر آپ UA سے سعودی ارمیان باقی جگہ سے ہیں تو پھر وہ tb test نہیں ہوتا لیکن ایسے country سے ہے یہاں سے جو ہے آپ نے اپنا جو income کا threshold دکھانا ہوتا ہے وہ آپ کی six months کی bank statement ہے minimum اور آپ کی جو آپ کی pay slips ہیں وہ آ جاتی ہیں جی پلاس آپ کی جو obviously جو accommodation کی evidence ہے وہ آپ نے دکھانی ہوتی ہے لیکن جو exemption کا law ہے کہ اگر آپ کسی طرح کے exemption rules میں fall کرتے ہیں جیسے آپ personal independence payment لے رہے ہیں یا disability living allowance لے رہے ہیں so then obviously اس کے لیے rules میں کوئی changes so far نہیں ہے اس کے اوپر پھر میں کسی دن تفصیل میں ویڈیو کروں گا لیکن آج ہی جو ویڈیو ہے وہ spouse visa کی current threshold اور جو future میں اس کی increase کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے ہی ہے اچھا اس میں بہت زیادہ کیا گیا کہ آپ اس کو کیوں 18600 سے بڑھا کے اس کو اتنا کیا جا رہا ہے اس میں justification میں یا ان کی جانب سے جو کہا گیا انہوں نے کہا جو ہیں اس میں خالی UK ہی نہیں ہیں باقی countries جو ہیں وہ بھی ان کا بھی threshold وہ کافی زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جب آپ کے پاس finance کم ہے تو آپ جو ہے اپنی families کو لا کے یہاں پہ survival جو ہے ان کی مشکل ہو جاتی ہے اور بہت سے لوگ کوئی چینج of circumstances کی application ڈال کے benefits کی طرف جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہی لوگ اپنی families کو یہاں پہ بلوا سکیں جو afford کرتے ہوں لیکن دوسری جانب اس کو یہ بھی کہا گیا کہ جی یہ آپ کے family or private life میں دخل اندازی ہے یہ violation of human rights laws کی کہ اگر ایک بندہ afford نہیں کرتا تو اس قسم کا بھی ریس کیا گیا لیکن جو where countries do express the requirement as a minimum income جو such as اس میں جو اگر کہیں تو Belgium جو ہے Belgium بھی اس میں آ رہا ہے Norway جو ہے وہ بھی اس کے جو benefits والے ہیں جو جیسے personal independence payment disability living allowance اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا وہ ان کے لیے exemption جو ہے اس کا فیلحال نہیں ہے فیچر میں اس میں بھی لگتا ہے کہ چینجز جو ہے وہ government کرے گی لیکن فیلحال اگر کوئی exemption میں آتا ہے تو اس میں ان کے اوپر اگر کسی کے بچے ہیں جو spouse کا جب آپ ویزا پلائے کریں تو آپ بچوں کا ساتھ میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں پہلا 3400 پونڈ سے اپنے پلاس شو کرنے ہیں تو اگر ہم آج کی اپلیکیشن کارے ہیں تو 18600 main applicant کا آگیا جو آپ کا spouse پہلے بچے 3400 آگیا اس کے بار دوسرے 2800 پھر تیسرے 2400 پیس ترہ جو ہے وہ سیم amount ہی دکھانی پڑتی ہے لیکن 29000 جب threshold آئے گا 11 April کے بار تو اس میں بھی بچوں کے حوالے سے کوئی changes نہیں ہیں اس میں آپ نے پیسے جو آپ نے add کر دکھانے ہے آپ 29000 plus 3400 2800 2400 اور جو 3400 بچے 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 پہندر سو وہ بات چیزیں وہ ویسی کی ویسی ہی چلیں گی سو spouse visa کے حوالے سے I have a very good ratio سو اس میں so فار جو ہے میں اس میں کہوں 99.9 پرس یا میری جو ہے اس میں success rate ہے یہ جو spouse visa چاہے application ہو یا extension ہو اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں اور اپنی spouse visa کی یا partner unmerit partner visa application یا extension کروانا چاہتے ہوں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنی consultation بک کر سکتے ہیں اور consultation کی fees 50 پونڈ چارز کرتے ہیں اور office میں face to face ملنے کے 80 پونڈ ہوتے ہیں لیکن جو good چیز یہ ہے کہ جس وقت ہم آپ کا case لیتے ہیں جس وقت آپ case کو file کرتے ہیں تو جو بھی آپ کی consultation fees آپ نے pay کی ہوتی ہے وہ ہم اس میں minus کر دیتے ہیں so technically طور پر یہ کنسلٹیشن fees آتی ہے یہ ساری اس میں adjust ہو جاتی ہے آج کی اس ویڈیو سے مجھے اجازت دیجئے گا دعوی یار رکھے گا check care thank you bye for now